آج کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار متحدہ عرب امارات میں پانچ سو چون سٹھ کیسے سامنے آگئے اب اس قبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں پانچ سو چون سٹھ نئے کیسے سامنے آگئے ہیں تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں متاثرہ افراد کی تعداanders چودہ ہزار ایک سو چھے ہو گئی ہے مملکت میں مزید سات افراد کے جانباک ہونے سے اب تک ہونے والی امواد کی مجموعی تعداد ایک سو چھبیس تک پہنچ گئی ہے اب تک مملکت میں دو ہزار سات سو تریسٹھ مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں جس کے بعد ایکٹیو کیسز کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چوہتر رہ گئی ہے جبکہ ایک مریض کی حالہ تشویشناک ہے دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں ایک ہی خاندان کے تین سے زائد افراد ایک کار میں سفر کر سکیں گے شارجہ پولیس چیف نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے لاکڈون میں مزید نرمی کرتے ہوئے ایک ہی خاندان کے تین سے زائد افراد کو کار میں سفر کرنے کی اجازہ دے دی ہے میجر جنرل سیف زری الشمسی نے کہا ہے کہ ایک خاندان کے تین سے زائد افراد ایک کار میں سفر کر سکیں گے تاہم اس نرمی کا اطلاق صرف ٹیکسی سرویس پر ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ یہ اجازت نامہ پورے متحدہ عرب امارات کے لیے یاد رہے کہ 23 مارچ کو متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ نے ایک کار میں تین سے زائد افراد کے سفر پر پابندی عائد کر دی تھی واضح رہے کہ دنیا بھر میں ٹوٹل کیسز کی تعداد 35 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور مجموعی امواد کی تعداد 8 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے 11 لاکھ سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران امریکہ میں ساسسو آٹھ سو ستاسی برطانیہ میں چھے سو اکیس اٹلی میں چار سو چھوہتر ایکواڈور میں تین سو آٹھ اسپین میں دو سو چھہتر کینیڈا میں ایک سو انہتر میکسیکو میں ایک سو تیرہ ہالینڈ میں چورانوے ترکی میں اٹھتر ایران میں پینسٹھ بیلجیہ میں باسٹھ اور روس میں تریپن امواد ریکارڈ کی گئی ہیں ایک دن کے دوران دنیا بھار میں تین ہزار پائنسو چھہتر امواد اور اٹھاون ہزار ایک سو انہتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں